انقلابی کے ساتھ میں ہوں شاہد نظری چہدری دوستو ڈاکٹر زاکر نائک پاکستان میں تبلیغی مشن پر آئے خیر سگالی ان کا ایک مشن بھی تھا اسلامی بھائیوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ پاکستانیوں کے ساتھ انہوں نے کھل کر اپنا اظہاریں خیال کیا بہت ساری متضاد باتیں پھر ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ منصوب کی گئیں اور یہ بھول کر کہ ان کا علمی میار جو ہے وہ کتنا بلند پایا ہے ان کی خدمات کا دائرہ ہے وہ کتنا زیادہ وسیع ہے اس کے با وجود بہت سارے لوگوں نے ان پر کھل کر تنقید کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ بھی خاص طور پر ایک محفل میں جب ایک اداکارہ نے ان سے کچھ سوال کرنا چاہا اور اس کے بعد اس سوال کے بعد انہوں نے یہ بتایا یعنی یشما گو تھی انہوں نے یہ بتایا کہ میری زندگی پہلے مختلف تھی لیکن میں نے آپ کے لیکچر سنے جب میں نے آپ کے لیکچر سنے تو میری زندگی بدل گئی اب اس بات پر ڈاکٹر زاکر نائک نے بڑے خوش ہو کر انہیں بتایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ گمراہی سے نکل آئی ہیں اور آپ کی زندگی جو ہے وہ بالکل بدل گئی ہے یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کے بعد کئی طرح کے لوگوں نے سوشل میڈیا پر سوال اٹھانا شروع کر دیا کہ انڈیا میں ڈاکٹر زاکر نائک نے کتنے مسلمان اداکاروں کو اسلام کی طرف راغب کیا اور کتنے اداکار ایسے ہیں جو ان سے متاثر ہوئے اور ان کی زندگیاں بدل گئیں دوسری طرف انہوں نے تاریخ کو کنگالنا شروع کر دیا شاورو خان سلمان خان سمیت جتنے بھی اور اداکاروں کے ساتھ ڈا اندر ٹی وی پروگرامز کے اندر مجادلہ ہوا مناظرہ ہوا بحث ہوئی انٹرویوز ہوئے اس میں کئی طرح کی باتیں جو تھی وہ سامنے آئیں خاص طور پر شاورو خان ہوں عامر خان ہوں یا پھر سلمان خان انہوں نے ڈاکٹر زاکر نائک کو بڑا سخت جو ہے وہ جواب دیا تھا اور کسی طور پر بھی ان سے متاثر نہیں ہوئے کیونکہ شاورو خان سلمان خان نے اور عامر خان نے بھی کھل کر اپنے عقائد کا اظہار کیا تھا اور انڈیا میں رہتے ہوئے سیکولر انڈیا کی بات کی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم ظاہری طور پر ایک بہتر انسان کے طور پر رہنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کا لباس انہیں اچھا لگتا ہے لیکن دوسری طرف ڈاکٹر زاکر نائک نے بھی پھر کھل کر انہیں جواب دیا تھا دوبدو جواب دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اسلام جو ہے پریکٹسنگ کی بات کرتا ہے ہمارے عمال ایسے ہونے چاہیے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے جیسے انڈیا میں ہی رہتے ہوئے کر اقائد پر کاربند ہیں یہ مسلمان جو ہیں ہندو عورتوں سے شادیہ نہیں کرتے انہیں کھل کر اپنے مذہب کا اظہار کرنا چاہیے اس کے تحفظ کے لیے بات بھی کرنے چاہیے ڈاکٹر زاکر نائک کی یہ اداکاروں کے ساتھ جو محفلے ہوا کرتی تھی ان کے ساتھ جو مجادلے ہوا کرتے تھے خاص طور پر جب وہ کنٹروورسی چلا کرتی تھی جب کوئی اداکار جیسے سلمان خان کہتے ہیں کہ میں ہر تقریب میں جہاں بھی جاتا ہوں نمسکار کہتا ہوں تو اس پر ب ڈاکٹر زاکر نائک نے بڑی سخت تنقید کی تھی اب ڈاکٹر زاکر نائک اور بولی وڈ کے سپر سٹارز کے ساتھ جو ٹکراؤ کی جو کیفیت ہوا کرتی ہے اس کے بارے میں سوشل میڈیا پر ہی یہ سوال اٹھایا گیا اس سے تو بہتر ہے کہ اس سے تو ہمارے مولانا تارک جمیل کا معاظنہ کرنا چاہیے کہ مولانا تارک جمیل کا ان کے مقابلے میں بہت زیادہ خدمات کا جو دائرہ وسیع ہے انہوں نے بہت سارے ایکٹرز کو اور سٹیج کے ایکٹر اور کرکٹرز کی زندگیاں بدلی ہیں گلوکاروں کی زندگیاں بدلی ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کا جو رویہ ہے وہ لوگوں کو پسند نہیں آتا ان کے اندر سختی جو ہے بہت ایسی پائی جاتی ہے جس کے بعد ان پر تنقید بھی کی جاتی ہے ان کے لیول پر آ کر پھر اداکار بھی بات ایسی کر جاتے ہیں لیکن جہاں تک دوستو میں ڈاکٹر زاکر نائک کی خدمات کو چیلنج نہیں کرنا چاہتا لیکن جو سوشل میڈیا پر جو تنقید کی جا رہ ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیا میں چونکہ سیکولورزم ہے وہاں پر ہندووں کا غلبہ ہے اور وہاں جو مسلمان ایکٹر ہیں وہ اکیڈمیز میں پڑے ہوئے ہیں بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں ان کے خیالات بڑے مختلف ہو چکے ہیں موڈریٹ ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم موڈریٹ مسلمان ہیں جو نون پریکٹیکل طریقے سے مسلمان کہلوانا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر زاکر نائک تو چاہتے ہیں پریکٹیکل مسلمان بن کر اب شاروخ خان کے حوالے سے میں ایک بات بتا دوں کہ جس محفل میں جس ٹی وی پروگرام کے اندر ان کی ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ بحث ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ وہ موڈریٹ مسلمان ہیں جس پر ڈاکٹر زاکر نائک نے بڑے سخت جواب کھل جواب دیئے تھے اس کے بعد پھر شاروخ خان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے مانا شاروخ خانے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے اور اس بات کا اظہار کھل کر ٹی وی پر ڈاکٹر زاکر نائک کے پاس ہی ب ہاتھ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا اسی طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں تھی ان ساری باتوں کے پیچھے جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کے انسائیکلوپیڈیا ہے معلومات کا قرآن کا اور مختلف عدیان کی جو مذہبی کتابیں ہیں انہوں نے پڑھ رکھی ہیں اور ان کا علمی جو مقام ہے وہ اس وقت بلا عشبہ دنیا میں کوئی ان کے مقابلے کا نہیں ہے لیکن ان کا رویہ جو ہے بہت زیادہ سخت ہے جا رہا نہ ہے اور مدلل اور اس طرح کا ریاکشنری ہے کہ جس اس کی وجہ سے بہت سارے ہندو تو ان کی لوجک سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن بہت سارے پڑھے لکھے جو اداکار ہیں یا اسی طرح کے جو گمراہ مسلمان ہیں جو ملہد مسلمان ہیں وہ ان سے متاثر نہیں ہوتے لیکن دوسری طرف ہمارے مولانا تارک جمیل ہیں ان سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ جو بھی ہے دوستو اصل بات یہ ہے کہ دین کی دونوں خدمت کر رہے ہیں تبلیغ کر رہے ہیں دین کی اور ڈٹ کر کر رہے ہیں البتہ دونوں کے مزاج میں فرق ہے اور دوسری بات جو سب سے بڑی ہے کہ دونوں کے علماء جو مقامی ہیں وہ بھی خلاف ہیں ان کے مسلک کی بنیاد پر ان کے کچھ نظریات کی بنیاد پر اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک تو چھپے ہوئے نہیں ہیں کیونکہ انڈیا نے ان پر پبندی لگا دی ہے انہیں جلاوطن کر دیا ہے ملک بدر کر دیا ہے کہ ان پر کئی طرح کے سنگین الزامات ہیں منی لانڈرنگ کے بھی انہوں نے لگائے ہیں انڈیا کی حکومت نے اور ملائشیا میں چونکہ وہ رہ رہے ہیں ملائشیا کی حکومت سے ان کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کی متنادیا تقریروں کی وجہ سے تقریریں کیا ہیں کہ اداکار اور بھالی وڈ میں ایک وقت میں جب ان کے بیانات آئے تھے تو حلچل مچ گئی تھی دوسری طرف یہ ہے پوری سوسائٹی کے اندر ہندو جو ہیں اور دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کی تقاریر سن کر ان کی منشفانہ باتیں سن کر دلائل کے ساتھ بات سن کر کمپیرٹیبلی جب دیکھتے ہیں تو وہ اسلام کی طرف راغب ہو جاتے ہیں یہ بہت بڑا کریڈٹ تھا جس کی وجہ سے ان کی کنٹروورسی ت تھی اب تو خیر وہ پوری دنیا میں ایک امرمیشن کے لیے اسلام کی تبلیغ کے مشن پر نکل پڑے ہیں اور پاکستان میں جب آئے تو اسی طرح ان کو رگیدنے کی کوشش کی ان پر تنقید کرنے کی کوشش کی کیونکہ ان کا رویہ ویسا ہی تھا جیسا وہ انڈیا میں ان کا رویہ ہوتا ہے ویسے ہی مدلل اور اگریسیو اور ریاکشن جو جواب دیا کرتے ہیں ویسے ہی انہیں دیئے مولانا تارک جمیل کے حوالے سے بتا دوں کہ ڈاکٹر زاکر نائک اور مولانا کے درمیان بھی بڑا اچھا دوستانہ تعلق ہے دونوں مل بھی چکے ہیں اور بڑی اچھی باتیں اس حوالے سے کر چکی ہیں کہ اصل میں مسلک کی بنیاد پر نہیں وہ دین کی بنیاد پر دونوں تبلیغ کر رہے ہیں اب یہاں پر میں کوئی مقابلہ نہیں کرنا چاہتا ڈاکٹر زاکر نائک نے بالی وڈ کے سپر سٹارز کو ہیرو جو ہیرو کہلاتے ہیں مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے گھروں میں بھی ان کے ناچ گانے کی فلمیں چلتی ہیں اور بہت سارے مسلمان گھرانے ان سے متاثر ہیں انڈیا اور پاکستان سوید پوری دنیا میں تو ان کے دلوں کو بدلنے کی کیوں کوشش نہیں ہی انڈیا میں بھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ مولانا تارک جمیل جو ہیں اگر سلمان خان ان کے موتگد ہو سکتے ہیں ان کی کیسٹس جو ہیں ان کی وڈیوز جو ہیں ان کے گھر کے اندر ان کی بہنوں کے اور فیملی کے پاس موجود ہیں وہ سنتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک سے وہ اس معاملے پر کوئی بات نہیں کرتے بلکہ اگریسیو ہو جاتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے مذہب کا معاظنہ کرنے والے ہم جس طرح سے بھی رہنا چاہتے ہیں ہمیں رہنے دے ہم ایسے ہی موڈرٹ مسلمان اچھے ہیں دوسری طرف مولانا تارک جمیل جو ہے وہ سلمان خان کو پسند ہے مولانا تارک جمیل نے خود یہ واقعہ سنایا ہے کہ ان کے ایک دوست جب بھنبئی میں گئے اور وہاں پر سلمان خان سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہیں پتا چلا کہ مولانا تارک جمیل کا میں دوست ہوں تو وہ ان کو گھر لے کر گئے پوری فیملی سے ملایا اور ان کو وہ ویڈیوز دکھائیں کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے گھر میں ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ سنی جاتی ہیں ان کے بیانات سنے جاتے ہیں یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے حاج عمرہ کے دوران بھی عامر خان جو بالی وڈ سٹار ہیں ان کی مولانا تارک جمیل کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور بڑی خوبصورت ملاقات ہوئی تھی بڑی اچھی ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات میں ہمارے کرکٹر شاہد افریدی بھی موجود تھے اور یہ ملاقات صرف دس پندرہ منٹ کے لیے ہونی تھی لیکن ڈیڑھ دو گھنٹے گزر گے اور عام امیر خان اور مولانا تارک جمیل کے درمیان جو گفتگو ہوئی بڑے مزدار ہوئی بڑے امپریسیب ہو کر وہ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا میں آپ کو آنا چاہیے وہاں پہ آپ کو آپ کے اسی انداز میں تبلیغ کرنی چاہیے مولانا تارک جمیل کی اگر خدمات کا میں جائزہ لوں بڑی ایک لمبی فیرست بنتی ہے کیونکہ ان کا حسن بیان اور حسن سلوک کا بڑا بنیادی فرق ہے اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں چونکہ فنکاروں اور عدہ کاروں اور � دونوں کے درمیان جو بات کرنے کا طریقہ ہے دونوں کے درمیان مختلف ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے ہاں کیونکہ ان کے ہاں دلیل اور برجستگی بہت زیادہ ہے اور وہ موہ پر بات کر دیتے ہیں دوسری طرف مولانا تارک جمیل کے اندر ایک مطانت ہے تھوڑی سے مختلف ہے ان سے اگریسی وہ بھی ہیں بے نیازی وہ بھی دکھاتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ بات سن کر لوگوں کے دلوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اداکاروں کو زیادہ تبلیغ کرنی چاہ یہ تاکہ ان کے دل بدلے وہ اپنے معاملت آہستہ آہستہ بدلیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں اداکر سلطان رہی اداکر رنگیلہ عمر شریف ریمہ خان جیسے اور وینہ ملک جیسی رابی پیر زادہ اور اس کے علاوہ کومیڈینس کی بات کریں کہ لمبی ہے افتخار تھاکر جواد وسیم امان اولا خان اور سب سے بڑا نام جو گلوکاری میں جنیز جمشید کیسے کیسے نام ہیں جو میں آپ کو میں بتاؤں کہ انہوں نے جو فلم کی دنیا کے لوگ تھے اداکاری کے دنیا کے لو لوگ تھے گلوکاری سے جن کا تعلق تھا ان کے دلوں کو بتلا ایمان کو بتلا اور اس وقت ٹی وی کے بہت سارے ایکٹرز جو ہیں مولانا تارک جمیل کے مدہ ہیں ان کی جو ہے تقاریر سنتے ہیں ان کے بیانات سنتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو انہوں نے اسلام کے مطابق ڈھالنے کی پوری کوشش کی ہے دوسری طرف اگر میں کریکٹرز کو دیکھوں امران خان کا ظاہر کتنے اچھے ان کے جو ہے قریبی تعلق ہیں اور دینی حوالے سے بہت ساری مولانا تارک جمیل نے امران خان کو مشورے دیر کے ہیں انظمام الحق سعید انور مشتاق احمد جوید میاں داد اور کتنے ایسے کریکٹرز ہیں جن کے اگر نام لیا جائیں اور سب سے بڑھ کے شاہد افریدی ان کی قربتیں جو ہیں مولانا تارک جمیل کے ساتھ ہیں اور یہ اس وجہ سے ہیں کہ انہیں ایمان میں پختگی کی ضرورت تھی دین کو سمجھنے کی ضرورت تھی اور ان کے دین کو سمجھانے کے لیے ایک باعثر بندے نے مولانا تارک جمیل نے اپنے اس سارے علم کو استعمال کیا اپنے مسلک کا پرچار کرنے کی بجائے انہوں نے دین کو استقامت دینے کے لیے ان باعثر طبقے کے لوگوں کو ہمارے معاشرے میں چونکہ کریکٹر اور اداکار بڑے پاورفل ہوتے ہیں ان کی باتیں سنی جاتی ہیں ان کی سلیبرٹیز ہوتے ہیں لوگ ان سے ملتے ہیں لوگ ان سے امپریس ہوتے ہیں ان جیسا لباس پہنتے ہیں ان جیسی حرکتیں کرتے ہیں ان جیسی گاڑیں استعمال کرتے ہیں تو جب یہ لوگ مولانا تارک جمیل کی تبلیغ کے بعد بدلتے ہیں تو لوگ اس راہ پر بھی چلتے ہیں جنہیں جمشید کو لوگوں نے تھوڑا فالوت نہیں کیا رابی پیرزادہ کو بہت زیادہ لوگوں نے فالوت کیا جب ان کی زندگی بدلی اور انہوں نے فلاحی آما کے بہت سارے کام کیے اداکار جواد وسیم کتنا بڑا نام ہے اور دوسری طرف افتخار ٹھا کر لوگ دیکھتے ہیں لیکن لوگوں کو شاید یہ بات معلوم نہیں ان کی زندگیوں کو بدلنے اور ان کے اندر دین کی استقامت بھرنے کے لیے مولانا تارک جمیل نے بڑی محبت کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا ہے انزمام الحق نے تو ایک بار یہ بات کہی تھی انٹرویو میں کہ انڈیا کے کریکٹر ہربجن سنگھ جو ہیں وہ بھی مولانا تارک جمیل کے بڑے موت کے دہیں دوستو تبلیغ کا کام جو ہے وہ جلالی انداز میں بھی لوگ کرتے ہیں کچھ جمالی انداز میں بھی کرتے ہیں مولانا تارک جمیل کا جو انداز ہے اس میں جلال اور جمال دھونوں موجود ہیں لیکن جمال جو ہے وہ زیادہ غالب آ جاتا ہے ان کے مسکراہت غالب آ جاتی ہے دوسری طرف دوسری طرف ڈاکٹر زاکر نائک جو انسائیکلوپیڈیا ہیں اور اس حوالے سے ان کو چیلنج نہیں کیا جازکا ان کا اپنے دلیل سے دلوں کو کٹتے ہیں دلوں سے اندھیرے کو دھور کرتے ہیں لوگوں کو لوجک آج کے دور میں سائنسی بنیادوں پر پسند ہے بہت سارے علماء کو ڈاکٹر زاکر نائک کا یہ سائنسی استدلال دینا پسند نہیں اور انڈیا میں بھی بہت سارے علماء دیوبند اور دوسرے مسال کے جو علماء ہیں وہ بھی ان سے اختلاف رکھتے ہیں اور ان کو ناپسند کرتے ہیں اور ان کے انداز پر تنقید کرتے ہیں اور ہمارے ہاں بھی ایسا لیکن ڈاکٹر زاکر نائک ان چیزوں سے بلند ہیں ان کے ہاں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور اس کا دین جو ہے وہ سب سے بڑی اہمیت رکھتا ہے دونوں شخصیات ڈاکٹر زاکر نائک اور مولانا تارک جمیل کا موازنہ کسی طور پر بھی ہمیں زیب نہیں دیتا لیکن دونوں کا انداز مختلف ہے اور انداز ہی تو ہر ایک کو منفرد بناتا ہے لیکن کام تو دونوں کا دین کی خدمت ہے ایک ڈٹ کر ہر طرح کی تنقید سہ کر بھی ان لوگوں کے دلوں کو بدلنے کے لیے ان لوگوں کی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کے لیے انہیں تبلیغ کرتے ہیں جنہیں لوگ دوزکی کہتے ہیں جہنمی کہتے ہیں کنجر کہتے ہیں اور ان پر بختان لگاتے ہیں لیکن اپنے گھر کی محفلے انہی سے سجاتے ہیں انہی کے گانوں سے انہی کے ڈان سے یہ دیکھ لیں خود اپنا موازنہ ہم کر لیں کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں